تو سب سے پہلے ڈاکٹر آبے سلائی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ اس پورشن میں کہ جیسے شبر زیدی صاحب کہے تھے کہ آپ کو ایک continuity چاہیے تسلسل چاہیے جو political governments ہوتی ہیں ٹھیک ہے تیرہ جماعتیں تو ساتھ ہیں تحریک انصاف ساتھ نہیں ہے ان کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تو کس طرح سے ایک معاشی ایجنڈا تیار کر کے اس کے اوپر سب کو متفق کر کے آگے بڑھایا جا سکتا ہے دیکھیں اس میں پاکستان کے جو معاشی مسائل ہے اس کا سب کو معلوم ہے اور ان کا حل بھی سب کو پتا ہے اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ ان مسائل کو حل کیوں نہیں کیا جا سکا مینلی ڈیو ٹو پلوٹیکل ریزنز ہمیں پتا ہے کہ اس وقت تقریباً پانچ سو ارب روپے کے لگ بگ ہمارے جو سٹیٹ ہونڈ انٹرپائزز ہے وہ کھا جاتے ہیں لیکن پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہی ہم سٹیل میل کی بات کریں گے تو کراچی بیس جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ حکومت میں نہیں تو وہ اس کی مخالفت کریں گی ہمیں معلوم ہے کہ ریٹیلر کو ٹیکس نیٹ میں لانا کتنا ضروری ہے اگر ہم تنخواد اور طبقے پہ سارا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے لیکن پھر ہمیں پتا ہے کہ جو ہی ریٹیلر پہ ٹیکس کی بات کریں گے پی ایم ایل این کا ووٹ بینکٹ ہوگا اور پی ایم ایل این جو ہے اس کے اندر سے اس میں ریزیسٹنس آئے گی تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سیاست کا شکار ہوتی چلی گئی اور یہ پچھلے دو مہینوں تک ایسا ہی تھا انٹیل کے وہ وقت آپ پہنچا جس پہ کہ ست مچ جو ڈیفالٹ ہے اس کے سائے نظر آنے لگ پڑے اس سے پہلے تو ہم سے ڈیفالٹ جو ہے اس کا ہوا بنا کے ہمیں ڈرائیا جاتا تھا اور پھر جیو پلٹیکل ریزنز کی وجہ سے جیو اکنومک ریزنز کی وجہ سے کچھ اور فیکٹرز جو تھے وہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں ایک لائف لائن مل جاتی تھی اس دفعہ آپ دیکھئے کہ افغانستان میں ہم ریلیمنٹ ہو چکے ہیں سعودی عرب اور ایران کی صلاح جو ہے بڑی خوش آئند ہے لیکن اس کے نتیجے میں وہ جو آپ کو ہوزی باغیوں سے لڑنے کے لیے کچھ امداد ملتی تھی کچھ رقم مل جاتی تھی وہ بھی وہ بھی ختم ہوگی یمن سیریہ میں بھی حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے پوری دنیا جو ہے وہ فلٹ کو چھوڑ کے پہلے ترکی کا بڑا سانحہ ہو گیا ارتکوئک کا ادھر لگ گئی اس کے بعد یکرین کا ایک کنفریکٹ جو تھا وہ رہ گر چل رہا تھا بکل سانحوں پہ سانحیں ہیں جو کہ ہوتے چلے جارے ہیں پوری دنیا تو اس کے بعد پھر آپ کو پہلی دفعہ آپ دیکھئے کہ آئی ایم ایف کا ایک پروگرام ہوا اور پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں ورنہ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ ہمیشہ گالیاں بڑھتی تھی ایسے ہی ہے